اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ سعیدہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چلی چکن کی ریسپی جو کہ بہت ہی سپائسی ہونے والی ہے جو کہ ہم بنائیں گے بلکل ریسٹران سٹائل میں اس کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا تو بلکل دن بھولیے گا چلی چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بون لیس چکن تین سو گرام یہ میں نے کٹ لیا ہے کیوب کی شکل میں اس میں ہم شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرج ہاف ٹی سپون کون فلاور ٹو ٹی بل سپون میدہ لے لیجیے ون ٹی بل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ لے لیں گے ہم ون ٹی سپون سوئے سوس ون ٹی سپون ایک ادد ایک لے لیتے ہیں اور وہ ہم اس چکن میں شامل کریں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح ایک دوسرے میں مکس کر دیجئے چکن کے ساتھ یہ سب چیزیں کتنی اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں ہم ان کو تیس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ جو ہم نے چیزیں اس میں ڈالی ہیں وہ چکن میں اچھی طرح جذب ہو جائیں کوئی بھی پین لے لیں یا کڑھائی لے لیں اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس چکن کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے فلیم لو میڈیم پر رکھیں تاکہ چکن اچھی طرح اندر سے گل جائے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں کتا خوبصور گولڈن کلر نکل آیا ہے تو یہ ریڈی ہیں ان کو ہم نکال کر سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اندر تک یہ پک چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں اب ہم ایک اور برطن لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آئل ٹو ٹیبل سپون لہسن کٹا ہوا باریک باریک تقریباً ٹو ٹیبل سپون اب سپرنگ اندین لے لیں گے دو عدد ان کو باریک باریک کٹ لیں ان کا جو وائٹ پارٹ ہے ہم وہ ڈالیں گے اب اس میں شامل کریں گے سبس مرچے دو عدد لے لیں آپ ان کو بھی کٹ کر اس میں شامل کیجئے ایک پیاز لے لیا ہے میں نے سمال سائز کا کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹ کر الگ الگ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب آپ شامل کیجئے شملا مرچ کیوب کی شکل میں کٹ کر قریباً ایک کپ لیا ہے میں نے اس میں ڈیفنڈ ڈیفنڈ کلرز میں نے شامل کر دیئے ہیں شملا مرچ کے دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے ہم نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا بس ہرگر سا ہمیں کرنجی پن چاہیے اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سپائس ریڈ چلی ساوس ڈالیں گے سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا ہم مکس کر لیتے ہیں اب آپ ڈالیں ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون سویا ساوس 1 ٹیبل سپون سرکا 1 ٹی سپون اور اس کو ہاف منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے اور پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن جو ہم نے فرائے کیا تھا الگ سے اس چکن کو ہم اس ساوس میں اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جدنے بھی ساوس ہے نا وہ چکن کے اوپر لگ جائے اور وہ ساری ساوس کو اپنے اندر چلپس کر کے اور بھی ٹیسٹی ہو جائے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے اب ہم نے کون فلار کا دیکوٹ تیار کرنا ہے جس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کون فلار اور 2 ٹیبل سپون پانی اور اس کو مکس کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے قریباً ایک منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ یہ جتنے چیزیں ہم نے شامل کی ہیں یہ تھوڑی گاری ہو جائیں جیسے جیسے آپ اس کو فرائے کرتے جائیں گے اتنا ہی مسالہ گارہ ہوتا جائے گا دیکھیں ریسٹرن سٹائل سے بھی زیادہ اچھی اور ٹیسٹی چیڑی چکن ریسپی بلکہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ سرف کریں یا روٹی کے ساتھ انجوائے کریں یا خالی بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ